اللہم صل على محمد و آل محمد انڈیا کو بھی وہاں اپنے درجنوں کونسل خانوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا اس کے بعد سے انڈیا کے بدھیجیویوں پترکاروں اور راجنیتاؤں کو افغانستان کی عورتوں کے حقوق ان کے ادھکار کی فکر لاحق ہو گئی ہے یہ ان کی چنتہ کا خاص موضوع بن گیا اسی پر ہم ابھی چرچہ کریں گے آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی جو بیل آئیکون ہے اس کو بھی پریس کر لیں کیا بھارت کے ان بدھیمانوں کو اپنی تاریخ اپنا سماج اور عورتوں کے حوالے سے آج کی صورتحال کا پتہ نہیں یا امریکہ اور مغرب جو ڈفلی بجاتا ہے یہ لوگ اس کے شاملے باجہ ہو جاتے ہیں مغرب کی اگلی ہوئی باتوں کو موہ میں لے کر جگالی کرتے رہتے ہیں اسلام سے قبل دور جاہلیت میں عرب میں عورتوں کی جو حالت تھی بھارت اس سے کچھ مختلف نہ تھا اور اس کا سلسلہ بہت حد تک آج بھی جاری ہے وراست اور جائداد کی ملکیت تو بہت دور کی بات ہے وہ اپنی شوہر کی موت کے ساتھ ہی چیتا میں جلا دی جاتی تھی اسے ستی پر تھا کہتے ہیں اب بھی کہیں نہ کہیں سے ایسی خبریں ملتی ہیں عورت داسی بنائی جاتی ہے مرد اس کا سوامی اور پتی دیو یعنی مالک اور معبود ہوتا ہے وہ خدا کی طرح پوجا جاتا ہے اس کو بچپن میں باپ کی جوانی میں شوہر کی اور بیوگی میں اولاد کی مملوکہ یعنی کنیز اور لونڈی بن کر رہنا پڑتا ہے شادی کے سخت پوانین ہیں وہ اپنی مرضی اور پسند کے بغیر مرد کے حوالے کی جاتی ہے اور زندگی کے آخری سانس تک اس کی ملکیت سے نہیں نکل سکتی اس کو یہودیوں اور یونانیوں کی ہی طرح گناہ اور اخلاقی اور روحانی پستی کا مجسمہ اور اس کا سمبل سمجھا جاتا ہے اور اس کی مستقل شخصیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے دوسری طرف اسے جنسی حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے اسے اس طرح احساب پر سوار کیا جاتا ہے کہ بلاخر یہ قوموں کو لے ڈوبتی ہے یہ لنگ اور یونی یعنی جنسی اعزا کی پوجا مندروں میں برہنا اور جڑوان مجسمے دیو داسیاں ریلیجیس پروسٹیٹیوٹس دریاؤں کے ادھننگ اشنان اسی اریانی فہاشی کی باقیات ہیں جو بہت پرانے زمانے سے ایران بابل یونان اور روم کی طرح یہاں بھی پھیلی اور ہندو قوم کو صدیوں کے لیے تنزل اور پستی میں پھیک گئی مسلم حکمرہ جب اس ملک میں آئے تو انہوں نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں چند ایک کو چھوڑ کر کسی نے کوئی توجہ نہیں کی ان کی سوشل اور فیملی سسٹم کو بھی نہیں چھیڑا ان کی ذات پات اور ورن ویوستہ کو بھی نہیں چھیڑا وہ صرف حکومت کے لیے آئے تھے لیکن اگر آج بھارت میں 225 ملین پاکستان میں 221 ملین اور بنگلہ دیش میں 165 ملین مسلمان ہیں تو اس میں زیادہ تر پرانے دھرم کو ہی چھوڑ کر آئے ہیں اور یہ صرف بھارت میں نہیں ساری دنیا میں ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے نبی مبوس کیے گئے اور آج ان کی تعداد پوری دنیا میں 1.9 بلین ہے یعنی تقریباً 2 بلین البتہ بھارت میں اور دیگر جگہوں میں فرق یہ ہے کہ زیادہ تر علاقوں میں جہاں مسلم گئے اور اپنی حکومتیں قائم کی اس ملک کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا ہندوستان میں بڑے پیمانے پر اسلام کی دعوت نہیں دی گئی حکمرہ جو اسلام لے کر آئے تھے وہ پہلے ہی عجمی ملاوٹوں سے بھرا تھا وہ پیور اسلام نہیں تھا البتہ علماء حق عرب تاجروں اور بعض صوفیہ کی کوششوں سے اسلام کا پیغام اور اسلام کی روشنی پھیلی اور جہاں جہاں پھیلی وہاں اسے منور کرتی چلی گئی آج کے بھارت میں جبکہ مسلم ایک اقلیت کی حیثیہ سے میجورٹی طبقے کے ہندوتو کے دہشت میں زندگی گزار رہے ہیں ان پر یہ مذہب کا خیز الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہندووں کو زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنی حکمرانی اور اپنے دورِ اروج میں بھی کبھی ایسا نہیں کیا بڑے سے بڑے مخالفین نے بھی ان پر کبھی ایسا الزام نہیں لگایا قرآن واضح طور پر ہر فرد کو اپنی پرائیوٹ لائف میں مذہبی آزادی دیتا ہے قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے البتہ یہ بات درست ہے کہ ہندو معاشرے پر اسلام کے گہرے اثرات پڑے جو لوگ اسلام میں نہیں آئے ان کی بھی ایک بڑی تعداد اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت سے متاثر ہوئی ان کا سماج بدلہ ان کی فیملی سسٹم میں تبدیلیاں آئیں شرم اور حیاء جو اسلامی تہذیب کی نمائی خصوصیات ہیں ان کے معاشرے میں آئیں ہجاب میں سروں پر ڈپٹا عام ہوا آج بھی اگر آپ راجستان اور گجرات کے کسی گاؤں میں چلے جائیں وہاں عورتیں اجنبیوں کے سامنے چہرہ ڈھک کر ہی آتی ہیں وہ اپنی ساری سے گھونگٹ نکال کر چہرہ ڈھاپ لیتی پبلک میں بھی ان کی گھونگٹیں نکلی ہوتی ان کا چہرہ چھپا ہوتا ہے تاریخ نویس اسٹورین تارہ چند نے اپنی کتاب انفلوینس آف اسلام اور انڈین کلچر میں اسلام کا ہندو تہذیب سماج اور ثقافت پر پڑھنے والے اثرات کا گھرائی سے جائزہ لیا ہے جب یہاں انگریز آئے اور ایٹین ففٹی سیون کی جنگ آزادی ناکام ہوئی اور اس کے بعد جب ہندوستان مکمل طور پر انگریزوں کی غلامی میں آ گیا تو اس نے مسلمانوں اور ہندووں کے اپنے پرانے نظام تعلیم کو ختم کر کے نیا نظام تعلیم رائج کیا اس کے بعد دل بدل گئے اور مغربی تہذیب ویسٹرن سیویلائزیشن کے اثرات گہرے ہوتے چلے گئے اکبر الہابادی نے اس زمانے میں ہی کہہ دیا تھا کہ دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے اور اس کے اثرات یہ پڑھے ایک اسی شاعر نے کہا بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ اقل پہ مردوں کے پڑ گیا جس نے مغربی تعلیم سے سب سے زیادہ استفادہ کیا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا یعنی ہندو قوم تو اس پر مغربی تہذیب کے سب سے زیادہ اثرات پڑے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے بچوں کو اس سے بچایا صوفی ہوں سلفی ہوں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں ان تمام لوگوں نے اپنے بچوں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانے کی کوچش کی اس کے لیے تمام مسالک کے علماء انتہائی قابل احترام اور باعث مبارک باد ہیں آزادی کے بعد کا سیکلر بھارت مغرب زدہ تھا بہت بری طرح سے ذہنی غلامی میں مبتلا تھا اس نے اپنے پرانے آقا کا ہی سیاسی تعلیمی معاشی اور اخلاقی نظام اپنایا اور تباہی کے گڑھے میں گرتا چلا گیا بالی وڈ ہالی وڈ کے نقل میں بہت آگے گیا فہاشی اور اریانیت کے ذریعے سے ہی فلمیں ہٹ ہونے لگیں مادہ پرستی نے سوسائیٹی کو جکڑ لیا اور عورت کی زندگی روز بروز عجیرن بنتی چلی گئی مغرب کی ہر غلط بری اور گندی چیزوں کو پلکوں پر بٹھایا گیا اور سروں پر چڑھایا گیا اور ہندو تہذیب اور سماس سے بھی ہر غلط رسم اور طریقے کو اسٹیٹ کی سرپرستی ملی دستور کے خوبصورت الفاظ اور بڑے آئیڈیلز کے باوجود جہیز اور تلک کی لانت ورن ویوس تھا چھوٹ چھات ذات پات کو بڑھاوا ہی ملا اور سوسائیٹی جس میں عدل اور مساوات کی پہلے ہی بہت قلت تھی انگریزوں کے جانے کے بعد صورتحار اور بھی دگرگوں ہو گئی آج کے بھارت کا حال یہ ہے کہ جہیز نہ لانے یا کم لانے کی وجہ سے عورتیں اپنے سسرال والوں یا شوہر کے ہاتھوں قتل کر دی جاتی ہیں یا تنگ آ کر خودکشی کر لیتی ہیں اپنے آپ کو آگ میں جلا لیتی ہیں انڈین پولیس کی ریپورٹ کے مطابق 1996 میں ہر سال 2500 دلہن کے جلنے کے واقعات ہوئے جو 2011 میں 8331 تک پہنچ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں ہر 90 منٹس میں ایک دلہن جل کر راک ہو جاتی ہے میڈیا میں ریپورٹنگ کے باعث جب بھارت کی ساری دنیا میں بدنامی ہونے لگی تو میڈیا ریپورٹنگ بہت کم کر دی گئی اور نیوز کو دبا دیا گیا پولیس میں بھی ایسی امواد کی ریپورٹنگ بہت کم ہوتی ہے اسلام سے قبل عرب کے دور جاہلیت میں بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد ان کے والدائن انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے اس پر اللہ نے قرآن میں انہیں سخت وارننگ دی وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَا بِنْ قُتِلَتْ اب ٹیکنالوجی سے پیٹ میں بچہ ہونے کے چند ماہ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی بھارت کی عورتیں اسی عرب جاہلیت کے راستے پر چل کر پیدایش سے قبل ہی لڑکی کو ایبورٹ کرا لیتی ہیں مغربی دنیا میں بھی ایبورشنز ہو رہے ہیں لیکن جنڈر اسپیسفک اور سیلیکٹیو بچیوں کا ایبورشن صرف انڈیا میں ہو رہا ہے بعض ریاستوں خصوصاً مہاراست اور ہریانہ میں لڑکیوں کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے فرکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹوئنٹی تھٹی تک سکس پوائنٹ ایٹ میلین بچیاں بچوں کے مقابلے میں کم پیدا ہوں گی نائنٹین سیونٹی سے جب ٹیسٹ کے ذریعہ پیٹ میں ہی جنڈر معلوم کرنے کا طریقہ معلوم ہوا ہے اب تک سکسٹی تھری میلین بچیوں کا ایبورشن ہو چکا ہے یعنی چھے کروڑ تین لاکھ بچیاں پیدا ہونے سے قبل ہی قتل کی جا چکی ہیں لیکن تم نے مجھ سے میرا جینے کا حق چین لیا پیٹ میں اپنے تم نے مجھ کو بولو کیسے قتل کیا چاکو چمٹا نشتر کانٹا میرے بدن میں گھوم دیا مجھ کو تم نے ہاں مجھ کو تم نے مجھ کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کروایا ریشہ ریشہ چھدوایا خون میں مجھ کو نہل آیا اور گھٹر میں پکوایا لڑکیوں کی تعداد کم ہونے یعنی گلشن میں پھول نہ ہونے کیا اثرات ہوں گے خاندان پر سماج پر اور آئندہ نسل پر اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کسی آبادی کو منٹین رکھنے کے لیے جو آبادی کا اینول گروتھ ریٹ چاہیے وہ ہے ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ جبکہ اب انڈیا میں یہ گھٹ کر ون پرسنٹ سے کم ہو گیا ہے اس کے باوجود فیملی پلاننگ اور برث کنٹرول پر خاصہ زور ہے یہ اپنی تواہی کا خود سامان ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا کومنٹ ضرور دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ